مفتی شعباللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ نے بیان فرمایا کہ علم ظاہر ہر ایک قدر ضرورت حاصل کرنا ضروری ہے اس میں تو فرق ہے کہ عوام اور علماء میں لیکن کیا علم باطن کے حاصل کرنے میں بھی فرق ہے یا علماء اور عوام کو پورا علم باطن حاصل کرنا ضروری ہے دونوں میں ایک ہی مسئلہ ہے علم ظاہر میں بھی ایک بنیادی علم ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان صحیح طور پر مسلمان نہیں بن سکتا اسی طرح علم باطن بھی بہت بڑا ہے اس کے بھی الگ الگ درجات ہیں فرض کا درجہ بھی ہے استحباب کا درجہ بھی ہے اور اس سے بلند درجہ بھی ہے اس لیے اس میں بھی اتنا جاننا جس سے کہ فرض کی بات پوری ہو جائے اتنا جاننا ضروری ہے اب اس کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا برحال اس سوال کا جواب یہ ہے کہ علم ظاہر میں جس طریقے پر ایک بنیادی علم ہے فرائض کا واجبات کا ضروریات کا اور ایک اس سے آگے کہا ہے مستحبات کا اور اس سے بھی آگے کچھ چیزوں کا اسی طریقے پر علم باطن کے اندر بھی الگ الگ ہیں بنیادی طور پر جتی ضرورت ہے اتنا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے موسیقی